سینیٹر آزم سواتی کی متنازہ ٹویٹ کے بعد ان کی گرفتاری اور ان کے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد کے حوالے سے اب مزید رییکشن سامنے آ رہے ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کچھ دن پہلے اتضاز ایسن صاحب نے بھی آرمی چیف کے حوالے سے ایک بیان دیا لیکن حکومت نے اس کے اوپر اس طرح کا رید عمل نہیں دیا تھا اس طرح کا رییکشن نہیں دیا تھا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے خان صاحب نے آج چار صدا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سوات میں ہونے والی دہشتگردی کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ ایناروں کے حوالے سے بات کی الیکشنز کے حوالے سے بات کی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کی اس مقتصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جی آسا ہم علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جناب زمنی انتخابات بالکل سر پہ پہنچ چکے ہیں بہت امپورٹنٹ یہ زمنی انتخابات ہیں کیوں امپورٹنٹ ہیں وہ تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا خان صاحب نے بھی اس حوالے سے آج کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن گزشتہ رات تقریباً تین بجے یا آدھی رات کسی ٹائم پہ آزم سواتی کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے میڈیا بھی اب اس کو رپورٹ کر رہا ہے پورا جو ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی گئی ہے انہوں نے ایک متنازع ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا انسٹیٹویشنز کو ٹارگٹ کیا جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا یہ ان کے اوپر الزام ہے اس لیے کہ ان کی جو ٹویٹ ہے وہ بنیادی طور پہ نہ صرف فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے بلکہ عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے کیونکہ اگر آپ کی کسی بھی کیس میں بریت ہوتی ہے تو بہت عدالتوں سے ہوئی ہے یہ حکومت کا موقف ہے اس طرح کی ایک کانٹروفرشل انہوں نے باتیں کی دی اپنی ٹویٹ کے اندر اور اس کے علاوہ دو ٹویٹ کی تھی انہوں نے پھر آدھی رات کو ان کی گرفتاری ہوگی گرفتاری کے بعد جب آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی وہاں پہ ریپورٹر سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی کوئی غیر قانونی بات نہیں کی میرے اوپر تشدد کیا گیا میرے کپڑے اتارے گئے یہ ایک بڑی جو ہے نا پرابلمیٹک چیز ہے جس بندے کو پکڑا جا رہا ہے اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے یہ ملک کا سینیٹر ہے اور یہ سینیٹر آپ کو پتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ باڈی ہے پاکستان کی چاروں صوبوں کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے اور اس سینیٹر کو آدھی رات کو جا کے ایجنسیاں اٹھا لیں بقول ان کے اب آج ان کو عدالت میں تو ایف آئی اے نے پیش کیا لیکن سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو تشدد بغیرہ ہوا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے اچھا اب اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور جو دیگر کمتی اتحاد ہے ان کا کوئی اس طرح کھل کے ریاکشن صاحب نے نہیں آیا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اس کے اوپر تنقید کیا انہوں نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں اور مختلف معاملات کے اوپر کرتے رہتے ہیں اچھا اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک مترازہ بیان دیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مریم بی بی وغیرہ کو جو کیسی سے چھڑوایا ہے وہ آرمی چیف نے چھڑوایا ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ تو عدالتوں سے سب کچھ چل رہا ہے لیکن حکومت کا یہ رییکشن نہیں آیا تھا جس طرح کا آزم سواتی کے معاملے پہ آیا ہے کہ جناب ایف آئیے نے جناب ان کو اٹھا لیا آدھی رات کو اعتزاز احسن کو کیوں نہیں اٹھایا گیا آل دو کہ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کے جو ریمارک سے ان سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا ہے اور میڈیا کے اندر بھی یہ چیز ریپورٹ ہوئی ہے اب لوگ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ اس طرح کی کاروائی کر کے آزم سواتی کے خلاف یہ کاروائی کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ اداروں کی منشاہ کے اوپر اداروں کے کہنے کے اوپر یہ آدھی رات کو کاروائی ہوئی ہے لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے سمجھنے کی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت تیرہ جماعتوں کی حکومت ہے یہ وہی ایف آئیے ہے جو آج آزم سواتی صاحب کو لے کے گئی تھی عدالت میں جس نے ان کا دورہ اس کا ریمانٹ لیا جس نے کل شباز شریف صاحب کے مقدمے میں جو کردار ادا کیا جو ان کی بریت ہوئی ایف آئیے نے کہا کہ وہ ثبوت وغیرہ نہیں ہے اور جس طرح سے ایف آئیے کا روئیہ رہا وہ آپ کے سامنے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں میں اس نے بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کے انڈر ہے یہ تیرہ جماعتوں کی جمہوریت ہے جو آزم سواتی کو رادی رات کو اٹھایا گیا اس کے اوپر مبائنہ طور پر جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے اوپر تشدد کیا گا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ان تیرہ جماعتوں کی حکومت نے کیا ہے فوج نے تو نہیں بندے بیجے انہوں نے تو نہیں پرچا کروایا انہوں نے تو ایک پرچا کروایا تھا مزاری صاحبہ کی بیٹی کے خلاف احمان مزاری صاحبہ کی خلاف جیک برانچ نے جو کروایا تھا اور وہ پرچا اسلامباد آئیکوٹ نے اٹھا کے باہر پینک دیا تھا تو یہ حکومت تاثر اس طرح دیتی ہے کہ جیسے کوئی ادارے کر رہے ہیں پر لگتا ایسے ہے کہ سم ٹائم یہ خود بھی کاروائی کرتے ہیں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے پی ٹی کے خلاف یہ ادارے کاروائی کر رہے ہیں اینیوے اداروں کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے میں بار بار کہتا ہوں سیاست کرنی چاہیے ہے اور سیاست کے اندر بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کرٹیسائز کرنے کا بھی بہت طریقہ ہوتا ہے ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن اس کو بہتر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے پر جس طریقے سے حکومتی رد عمل آیا اور پھر اس پہ ایسن اعتزاز ایسن صاحب کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ادھر جو ہے ہم سے حکومت کا رد عمل تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر حکومت کی منشاہ شامل ہے اپنے لوگوں کوئی حوالے سے تو وہ کچھ نہیں کہتے نواز شریف صاحب اداروں کے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے دیگر رہنمائی کیا کچھ کہتے ہیں ایک لمبی تہوی اس کی فیرست ہے اس کو دورانا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ڈائریکٹ سارے اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ ادارے یہ کر رہے ہیں نہیں جناب یہ تیرہ جماعتوں کی حکومت ہے اگر ادارے کر رہے ہیں تو یہ ریزائن کریں اور گھر جائیں یہ کیوں بیٹھے ہیں حکومت کے اندر یہ تو کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی کردار نہیں ہے وہ تو عمران خان کے دور میں تھا عمران خان جو ہے سیلیکٹڈ تھا اس کو فوج لے کے آئی تھی اس کو انہوں نے جدوایا تھا وہ سیلیکٹر تھے تین برس یہ اداروں کے اوپر الزامات لگاتے رہے جب یہ اپوزیشن میں تھے اب حکومت میں آئے ہیں تو کوئی کاروائی کریں تو اس کا بھی روک مور دیتے ہیں کہ جناب اداروں کی دور نہیں جواب ان کو دینا پڑے گا کاروائی ان کے اداروں نے کیا ان کی حکومت اچھا ایک اور چیز جو میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں وہ خان صاحب کی تقریر ہے آج جلسے میں انہوں نے کی چار صدا اس کے علاوہ دیگر بھی ان کی ایکٹیوٹیز ہیں زمنی انتخابات سے پہلے آپ کو پتا ہے ایک دو دن کے اندر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں خان صاحب نو علکوں میں کھڑے میں ہیں بڑا امپورٹنٹ یہ الیکشن ہے اگر خان صاحب اپنی سیٹیں جیتے ہیں تو پھر تو حکومت کے اوپر بہت پریشر پڑے گا پھر وہ یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ صرف سڑکوں کی سیاست کر رہے ہیں نہیں پھر وہ یہ تاثر ملے گا کہ عمران خان کو پاپولر ملک بھر میں سپورٹ حاصل ہے اور الیکٹرول جو پروسس ہے اس کے اندر ان کی اکثریت ہے ان کے ووٹرز کی اکثریت ہے ان کے حمایتیوں کی اکثریت ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارے وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں ہم تو وہ زبان یوز نہیں کرتے اپنے ویلوگز میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایک چور یہ سارے بری ہوں گے سب کو چھوڑ دیا گیا ہے زرداری کو بھی چھوڑ دیا جائے گا ان سب کو بریت ہو جائے گی اور انہوں نے ہر حلکے کے اندر دس سے پندرہ ہزار داندلی والے ووٹ تیار کیے ہیں تو لہٰذا میری سب سے گزارش ہے کہ سب لوگ آ کے ووٹ ڈالیں انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ اپنے ماں باپ کو بھی لے کے آنا اور ان سے بھی آپ ووٹ ڈالوائیں سب نے ووٹ ڈالنا اور ایک ایک ووٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر حلکے کے اندر دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار ووٹ ایکسٹرا ہے اچھا اب یہ زمنی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر بھی خان صاحب کی جماعت جیت گئی تھی ان کے لوگ جیت گئے تھے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت بھی اپنے حلکوں کا سروے کر کے بھی آپ کو بتایا تھا ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ترن اوٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر امران خان کو یہ نہیں آنا سکتا ہے اگر ترن اوٹ کم ہوتا ہے تو پھر یہ داندلی کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے یہ جو دس پندرہ ہزار ہر حلکے میں ہوتا ہے جو گڑ بڑ ہو جاتی ہے اوپر نیچے تو اگر زمنی انتخابات میں پچاس فیصد سے ترن اوٹ اوپر جاتا ہے تو پھر تو بڑے مارجل سے پی ٹی آئی جیتے گی چالیس سے بھی اوپر جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی جو ہے نا اکثریت ہوگی پی ٹی آئی کو اچھی سیٹیں ملیں گی جتنا جتنا ترن اوٹ زیادہ ہوتا رہے گا جتنا جتنا ترن اوٹ اوپر جائے گا لوگ زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کی جیت جو ہے ایک درہ سے یقینی ہے اچھا اس کے ساتھ جلسے کے اندر خان صاحب نے اور بھی کہا کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں اور حکومت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے میرے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے روز مجھے عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے انہوں نے آزم سواتی صاحب کا ذکر تو نہیں کیا لیکن ان کے خلاف بھی رات کوئی حکومت نے کاروائی کی لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن انہوں نے بارڈرز کو صحیح دریقے سے کنٹرول نہیں کیا دہشتگرد واپس آ رہے ہیں سوات کے اندر جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے دہشتگردوں کو روکنا ان کی ذمہ داری تھی وفاقی حکومت کی طرف سوئی بھی ہے جو ایجنسیاں ہیں وہ لوگوں کو ٹیلی فون کالز کر رہی ہیں دھمکیاں دے رہی ہیں یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں یہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ سب یعنی یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ ذمہ دار ہے اس کے بات ادارے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ روکنا تھا لیکن یہ روکنے میں ناکام ہوئے کیوں ناکام ہوئے اس لیے کہ یہ سیاسی مخالفین کے اوپر ان کی توجہ ہے وفاقی حکومت کی کسی اور طرف ان کی توجہ نہیں ہے تو اینیوے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی اور آخر میں انہوں نے اپنے لوگوں سے حلف بھی لیا اور حلف کے اندر انہوں نے جس طرح وہ لیتے ہیں حلف ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے کہا کہ جناب آئین پاکستان کی پاسداری کروں گا اس کے مطابق چلوں گا لیکن اس کے اوپر بھی کچھ لوگ اترازات کریں گے تو یہ بڑی امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹ سیم جو عظم سواتی صاحب کے اوپر مبینہ تشدد ہوا ہے اس کے حوالے سے فواد چودری صاحب نے بھی ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کسٹوڈیل ٹورچر کا ایشو ہے کہ جس بندے کو پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے پاکستان کے اندر اور ہر کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے لیکن ابھی تک جو حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی آؤٹ ریج ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ ایک سینیٹر کو اس طرح جا کے ایف آئی اے یا جو بھی ساتھ حکومتی ایجنسی تھی انہوں نے اس کو اٹھا لیا تو وہ جو ماضی میں انسانی حقوق کی جمہوریت کی یہ وہ آپ کو لیکچرز دیتے تھے اس وقت وہ سارے خاموش ہیں بلاول صاحب خاموش ہیں پر اینیوی یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ جو کاروائی ہوئی ہے عظم سواتی کے خلاف یہ میں آپ کو بڑی سنجیدگی سے پتہار ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ کاروائی ہے تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ پوزیشن میں بھی سارا ملبہ کسی اور پر ڈال دو حکومت میں بھی آ کے سارا ملبہ کسی اور پر ڈال دو یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پھر آپ حکومت کیوں کر رہے ہیں خان صاحب کے اوپر یہی تو آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب اگر تمہارے پاس اختیار دیتا تھا تو تم چلے جو آپ کے باس تو اختیار ہے آپ تو سب کچھ کر رہے ہیں آپ تو اپنے وزیریں جو خزانہ کو تمام طرح مقدمات کے ہوتے ہوئے سپیشل تیارے میں لندن سے پٹھا کے لے کے آئیں تو اختیار آپ کے باس سارا ہے جو بھی کروائی ہے وہ حکومت کر رہی ہے حکومت کو خود سوچنا چاہیے کیا اس نحج تک چیزیں جانی چاہیے اور باقی جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے دیکھیں نا کوئی ایک فرد نہیں ہوتا یہ وہ ادارے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے زامن ہیں جو ہماری آزادیوں کے زامن ہیں بہت ساری باتیں جو ہم ادھر بیٹھ کے کرتے ہیں ہمارے جوان روز شاہتیں دیتے ہیں ہمارے پولیس افسران روز شاہتیں دیتے ہیں ہماری ایجنسیاں بہتنین کردار ادا کرتی ہیں روز ایسے دہشتگار دھملے ہیں جن کو وہ فائل کرتی ہیں ناکام بناتی ہیں اگر وہ اپنے کام نہ کر رہی ہوں تو ملک میں پتہ نہیں اس کو کیا سے کیا ہو جائے لیکن پھر حکومت کی جانب سے اس طرح کی کاروائیوں سے یہ سارا محل خراب ہوتا ہے تو جو تنقید کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بہتر طریقے سے اور بھی تنقید کی جا سکتی ہے وہ طریقہ نہ اپنا ہے جو ماضی میں اس حکومت نے اپنایا ہوا تھا ان کے لیڈران نے اپنایا ہوا تھا اس کے علاوہ جناب احساق ڈار صاحب کی میں نے ذکر کیا کہ سپیشل تیارے میں ان کو لائیا گیا یہ تنی بات تیار حکومت ہے سنا ہے اس طرح کی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جب وہ پہنچے ہیں جناب امریکہ وہاں پہ ائرپورٹ پہ کسی نے ان کے خلاف کوئی نعرہ بازی کی ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے اور کوئی گالم گلوچ وہاں پہ ہوا ہے بڑا انفورچنیٹ ہے دنیا بھر میں پاکستان کا کیا چہرہ سامنے آ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اتجاد ضرور ہونا چاہیے جدھر بھی آپ کریں ضرور کریں گالم گلوچ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ قطن مناسب نہیں ہے اس لئے کہ دنیا میں دیکھتی ہے ویسے بھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے باقی جو عالی عرصے میں سب کچھ ہوا وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کو تو چھوڑے امریکہ کا البتہ ردعمل آ گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شباز حکومت حقیقی جمہوری حکومت ہے اس سے آپ کو تسلی ہوئی ہوگی اگر جتنی بھی میں نے آپ کو پہلے باتیں بتائیں گے اس پہ اگر آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے ملک کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے جمہوری رائٹس کے حوالے سے تو میں آپ کو ایک اچھی خبر دیتا ہوں کہ کل ہی امریکہ بیان سامنے آیا تھا کہ شباز حکومت حقیقی جمہوری حکومت ہے جو جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آئی ہے تو جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے وہ جمہوریت کے این اطابق ہی ہوگا پھر تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتا ہے